ویورز او بری وام ویلکم دس شو میں ہوں کامران شاہد آج آپ صبح سن رہے تھے وزیر داخلہ فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر طلاعات اور انشریات جو ہیں فواد چودری صاحب کی پریس کانفرنس اور اس میں انہوں نے کس طرح لیٹیل سے بتایا کہ کس طرح ہندوستان نے فیک آئی ڈیز کے ذریعے ایک باہل کریئٹ کیا اور احسان اللہ احسان کی آئی ڈی کو چرا کر اور ان کے نام سے جو ہے وہ سارا ٹیررزم کا ایک ایشو کھڑا کر دیا نیوز لینڈ کی نیوز لینڈ جو ہے وہ چلی گئی بہت سے سوالات ہیں اس کو لے کر جس پہ بات کیا سکتی ہے اور آج ہمارے ساتھ امائی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے موجودہ اور سوالات کو یوں ہیں کہ بسیکلی پاکستان کا جو پولس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ سی پی آفیس سے تیرہ سپٹیمبر کو تھریٹ الیٹ جاری ہوا تھا تو سوال یہ ہے کہ یہ تھریٹ الیٹ جو جاری ہوا تھا یہ تو اس کا تعلق تو نہ احسان اللہ سان کے فیک اکاؤنٹ سے ہے نہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے اس کو ہم کس خاتے میں رکھیں گے نمبر ون اور نمبر ٹو ہم یہ تو بتا جاتے ہیں کہ سائبر وار ہندوستان کر رہا ہے ہم یہ بھی جب ٹائم گدر جاتا ہے جب وہ ہیک بھی کر لیتے ہیں وہ پتا نہیں کیا کچھ کر لیتے ہیں سنا ہے پرائیم میسٹر کا مبینہ طورہ موبائل وہ بھی ہیک کیا گیا ہم یہ بھی بتا جاتے ہیں آکے کہ یہ نیوزلینڈ کی ٹیم کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا کہ ان کو فیک تھریٹ دیا اور ہندوستان ملوث ہے لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں اس کے لیے اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم ہندوستان نے کیا جواب دیتے ہیں یہ سب سے اہم ترین سوال آتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ہندوستان کے اس فیک اکاؤنٹ والی ساری جتنی بھی ہمارے فیکٹس ہیں اس کے علاوہ جو سی پیوں نے لیٹر نکالا تیرہ تاریخ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپیچل فرمیشن ریپورٹ تھریٹ ایڈوائزری ریکارڈنگ ٹور آف نیوزلینڈ اور بقاعدہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تو یہ تو آپ خود بھی ہماری پولیس خود بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیرر الیٹ ہے آج ہم نے بیان کر دیا ہے کہ کسی نے کوئی یہ اس قسم کی بکواس جاری کرنی ہو تو انٹیریر منسٹر کو اور منسٹری کو آن بورڈ کیا جائے یہ جرنل ایک بیان جاری کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم کہیں جناب ہم نے تو پہلے قسطنطنیہ فتح کر دیا تھا سر جی وہ یہاں پریکٹس کر رہے تھے وہ یہاں کھیر رہے تھے انڈین لابی جو ہے یہ تقریبا جمعہ لے دن سے قسم پر کسر پسر کسر پسر ہو رہی تھی اسلام آباد میں کہ یہ میچ ہوگا نہیں ہوگا اور ہمیں یقین تھا کہ ہوگا پہلے پی ایم ڈی اے کی سٹائک تھی اس کو یہ اس کا رخ مڑنا چاہتے تھے اور جب ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ گراس گراؤنڈ میں آ کے بیٹھیں اور پروٹیسٹ کریں پھر ان کی یہ سکیم کامیاب نہیں ہوئی تو باقی یہ سارا آج ہم نے بند کر دیا انٹیرین منسٹری نے کہ ویسی وہاں ایک ڈی ایس بی صاحب بیٹھ کر اپنے آپ کو اوور کلیور بنتے ہیں کہ جی ایک آلرڈ تھریٹ آلرڈ تو دیکھیں نا مجھے تھریٹ آلرڈ ہے مجھ پہ خودکش عملے کے خطرت ہے اور انڈوائٹنگ خطرہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اب ٹینٹ آ فیش کر جاؤں میں گھر بیٹھ جاؤں دیکھیں اس ملک اس خطے میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں ساری دنیا کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے ساری دنیا کی سبکی ہوئی ہے کہ بیس سال تک ایک سوپر پاور یہاں بیٹھی رہی لڑتی رہی ٹریلین ڈالر خرج کیے اور آہ 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 سوڑا مجھ سے یہ سمجھا دیئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرا گئی نیوزلینڈ کی ٹیم اب ماشاءاللہ آپ تو دلیر آدمی آپ نے تو بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جیلیں بھکتی رہے ہیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہے آپ کا تو کوئی موازنہ ہے نہیں نیوزلینڈ کی ٹیم اور ویسٹ سے کیونکہ وہ تو بڑے سیسٹیو ہوتے ہیں سیکیورٹی معاملے میں لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ گھبرا گئے وردہ مزے کر رہے تھے اور وہاں یہ کیلے ہی نہیں ٹھہرے ہوئے تھے اور بھی بڑے ورڈ فیم کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اسی ہوتل میں اور یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ انہوں نے اگلے دن کے انہوں نے واپس جانا ہے پرائیم نسٹر نے پرائیم نسٹر سے بات کی انہوں نے کہا جی ہمیں تھریٹ تو نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی شرارت ہو سکتی ہے راستے میں ہم نے ہیلی کارپٹر سروس دو ہیلی کارپٹر رکھے ہوئے تھے اور ان کے دو ہیلی کارپٹروں کی ویجلنس تھی سارے رستے چار چرہ آپ کی سکیورٹی تو بہت غزب کی تھی نوڈا فواد چوہدری نے کیپنٹ میں کہا کہ جناب یہ تو پنڈی سلام آباد سارا شیخ رشید سکویز کرنے لگا ہے میں نے کہا جی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اٹھارہ سالوں کے بعد ٹیم آ رہی ہے سو دونوں شہر ہم نے تقریباً اتنی فوج اور اتنی عام فورسز اور پولیس لگائی جتنی کل نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے شیخ صاحب یہ آپ نے کہہ دیا کہ آئندہ سے پولیس کو آپ بین کر دیں گے اور کر دیا آپ نے کہ اس طرح کے جنیرک لیٹر نہ نکالا کرے لیکن آئیسی سی میں جہاں پہ رمیز راجہ صاحب کیس لے کے جارے ہیں پاکستان کا ہر جانے کا وہاں تو یہ لیٹر جو ہے اب یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے وہی لیٹر پریزنٹ کر دیں گے کہیں گے دیکھیں کہ اپنی پولیس نے کہا ہے کہ اغوالستان کی سیچوئیشن سے جو سیچوئیشن بنی پاکستان کے اندر والنیوزی لینڈ کی ٹیم وہ خطرہ ہے یہ ہماری پولیس کہہ رہی ہے تو ہم تو وہاں کیس کس طرح جیتیں گے دیکھیں آپ تو شاید صاحب اب آپ ایک لیٹر کو لے کر بیٹھ جائیں گے یہ پولیس میں کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اور چٹھی سجنوں کے نام بیسی لکھی رکھتے ہیں اپنی آذری لگانے کے لیے آئی سی سی میں ٹھیک ہوگا رمید راجہ کا کیس وہ بہتر طور پہ جانتا ہوگا کیسے لڑنا ہے میں از انٹیلیر منسٹر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سے واپس چلے جانا اس سے کہیں بڑا واقعہ ہوتا اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی یہاں ان کے ساتھ کو آسا ہو جاتا دیکھیں یہاں جس خطے میں ہم زندہ ہیں اور جس خطے میں ہم آمن دے رہے ہیں ہم نے چھاسی ہزار شہیدوں کی پولیس اور آرم فورسز اور پولیس کی اور لاکھوں کی جانے دے کر آمن قائم کیا اور یہ افغانستان میں یہ آمن لانے کے لیے کس نے کوششیں کی ہیں جی یہ تو ٹینٹ ہے فش کر چکے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کو میز میں بٹھاؤ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آمن کی جو بات ہے اس کو کیا جائے ہم نے تو نہیں دسخط کیے ہوئے ان سے بھاگے یہ خود نہ ہیں اور باتیں لوگ ہم پہ کر رہے ہیں شیخ صاحب اس پہ داتا ہوتے تو رہتے ہیں چالی سال سے آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب سمجھے جائے کہ اچھا ہوگا ہے لیوزلنگ کی ٹیم چلے گی ورنہ اس سے بہتر ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس مائنس زیرو زیرو ون کوئی تھریٹ الیٹ نہیں تھی کیونکہ جو ان کے خیالات تھے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ٹھیک اب لندن کی ٹیم کا تو میں نے نیوزی لینڈ آلے دن ہی کہا دیا تھا کہ یہ اب جائیں گے جائیں گے اور بیسٹرنڈیز بھی یہی کرے گی میرا مطلب ہے ہمارے ایمج کو نقصان پشانے کے لیے بعض لوگ دستانیں پہنے ہوئے بعض لوگ ماسک پہنے ہوئے بعض لوگ اپنی گندی سوچ کو اپنی پرگندہ سوچ کو ساری دنیا میں پھلانے چاہتے ہیں اگر ہم نہ ہوں اس دنیا میں تو دنیا کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ہی تاریخ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ایٹامک فورس ہونے کے باوجود امن کے سب سے بڑے دائیں ہیں بہت کو ٹھیک ہے اس سارے خطے میں دائیں ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بیبیا یمن سیریا حیراق یہ بن جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ایسا نہیں ہوگا اور یہاں کئی کرکٹی میں آئیں گی آہ اللہ جو خطا ہے وہ تو اللہ ہماری فوج کو سلامت رکھے وہ سیریا وغیرہ ایسا نہیں ہوگا یہ بات آپ میں آپ سے ہنڈر پٹ سے اگری کرتا ہوں شیخ صاحب یہ ہم کی اس نے بتا دیجئے کہ آپ کے جتنی بھی گورنمنٹ کے لوگ آئے فواد چودری صاحب آئے دوسرے لوگ آئے انہوں نے اس معاملے کو ایک پولیٹیکل اینگل دیا اور نیوزلینڈ سب سے پہلے تو نیوزلینڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے کیا نیوزلینڈ تو وہ ورلڈ پولیٹیکس میں اس کا کوئی رول بھی نہیں ہے تو ایمیج یہ جا رہا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ نیوزلینڈ ایک پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے والے بلوگ کا حصہ ایک سازش کے تحت اس نے سب کچھ کیا اپنی ٹیم بھیجی نیٹ کرایا اور پاکستان کا ایمیج خراب کرنے کے لیے پول آؤٹ کر لیا آخری وقتوں میں تھا کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ ٹاپ نیوز بنے اور وہ بنی بھی لیکن نیوزلینڈ تو سر ایک بہت نیوٹرل کنٹری ہے اس کا تو ورلڈ پولیٹیکس تعلو کی کوئی رہی شیخ صاحب دنیا میں کوئی ملک نیوٹرل نہیں ہے ٹھیک ہے میں نہیں مالتا دنیا میں کوئی ملک نیوٹرل نہیں ہے دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہے اور جب یہ امریکن کا مفاد تھا رشین کے خلاف تو امریکہ ٹرین کر رہا تھا تالبان کو جب امریکہ کا مفاد تھا تو جن پہ کروز مزائل اسامہ کے کمی گاؤں پہ لگے وہ امریکہ کے منائے ہوئے تھے اور ساری ساری ٹریننگ تالبان کی رشین کے خلاف امریکہ نہیں کی لیکن جب وہ خود لڑنے پڑے تو پھر جہاد اور درس نظامی کے کورس سارے ختم ہو گئے اور وہ خود آگئے اور پھر ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ آیا دنیا سیاست میں وہ وقت ختم ہو گیا جب ڈپلومیٹ اور ڈپلومیسی بڑی جب ہم ینگ ہوتے تھے لوگ کہتے تھے ایکسٹراجینیس ڈپلومیٹ ہی آپ دنیا میں مفاد جنم پا گیا ہے سر پہلے دن سی تھا شک صاحب لیکن مجھے تھوڑا کلیر کر دیں آڈینس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تھوڑا کلیر کر دیں سر آڈینس کو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک سازش کے تحت پاکستان سے گئی دوسری طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو غلط فہمی پیدا کی گئی دیکھیں میرے موہ میں آپ بات نہیں ڈال سکتے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میرے موہ میں نہیں آپ بات ڈال سکتے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو غلط فہمی ڈالی گئی ان کو فیک جو ہے وہ ایمیلز دی گئی آج ساری جتنی انیویسٹیگیشن تھی ہم نے وہ سپوکس پرسن ہے فواد صاحب ان کو دی صبح دفتر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی کیونکہ میڈیا میں تو ان کا کام ہے ہمارا کام تھا کہ لائنڈ آرڈر کا بارڈر منیجمنٹ کا زبردست تھا کچھ نہیں سارے معاملات ٹھیک ہے باقی اگر انہوں نے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا تو پھر یہ انٹیریئر منسری کا کام تھا کہ ان کو عزت اور احترام سے رخصت کیا جائے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ کسی کو خدا نہ خواستہ اس کی عزت میں فرق لا کے رخصت کیا جائے ہم نے پورے باموں احترام اور نین اور نخرے اٹھا کے ان کو رسیب بھی کیا تھا اور ان کو سی آب بھی کیا سارے نخروں کے ساتھ شیخ صاحب آپ کے نزدیک یہ کیا ہماری فورن پولیسی کی پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا لوبیز کو بہت کام کرنا پڑے گا کہ ہر دو میرے بعد حکومت آکے بتاتے ہی ہندوستان نے ہم پہ یہ سائیبر اٹیک کر دیا پرائیم میرسر کا ممینہ طور پر موبائل تک حیک ہو گیا ہم اس کا رسپانس کیا دیتے ہیں رسپانس تو چلتا ہی نہیں پتا آج انڈیا میں ایک فیک اکاؤنٹ نے اتنی بڑی ٹریجی کھڑی کر دی اگر آپ کی ساری باتیں صحیح بھی مان لیں ہم کہ جی کوئی ڈیتھ ریٹ دی تھا کوئی پرابلم نہیں تھی انڈیا نے کانسپریسی کی تو انڈیا سب کچھ کر رہا ہے ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہم کیا کر رہے ہوں کے قابلے پہ ہم نے کچھ کیا ہے رسپانس کیلئے دیکھیں اب دنیا میں روس امریکہ کے اکاؤنٹ ایک ہوئے آج دیکھیں نا دنیا میں امریکہ جیسے سپر پاور کے اکاؤنٹ ایک ہوئے میں کچھ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے بہتر بسلہ ہے یہ سوال آپ شاہ محمود صاحب سے پوچھیں کہ آپ اس کے رسپانس میں کیا کر رہے ہیں جو میرے ذمہ کا عام ہے وہ میں آپ کو کھل کر جواب دینے کے لیے تیار ہوں باقی یہ جو مسئلہ اب یہ اکاؤنٹ ایک کرنے کا اور دوسرے کرنے کا یہ میری سمجھ سے بھی بالا طرح اور میری منسٹری میں بھی نہیں آتا ہم آئے پرچہ دینا تھا ہم نے ایف آئی اے نیاج پرچہ دے دیا اس فیک اور انٹر پول کو بھی بتا دیا ہے یہ میری منسٹری کا کام تھا باقی کیا کرنا ہے دنیا کے ساتھ یہ شاہ محمود جانے اور اس کا کام جانے سر تھوڑا فورن افیرز پہ بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب آپ کی ویژن سے استفادہ حاصل کر لیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ کیونکہ پرائم منسٹر نے ایپسلوٹلی نوٹ کہا امریکہ کو تو ہمارے خلاف جو ہے ایک ایک بلوکنگ ہو رہی ہے جس کے اندر جس کا حصہ یہ بھی ہے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم نہیں آئی انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فورن پولیسی کی پھر یہ کامیابی ہے کہ ہم نے امریکہ جیسے کنٹری کے ساتھ بلنٹلی جو ہے وہ تعلقات رکھے بجائے اچھے مزید یا نارمل رکھنے کے ہم نے بلنٹلی کہہ دیا کہ جی ہم تو اٹے نہیں دے رہے اس ویہے سے یہ ریکشن ہو رہا ہے خواہ وہ نیوزلینڈ کا معاملہ ہے یا انگلینڈ کا معاملہ ہے کہ ہمیں بلوک کیا جا رہا ہے دیکھیں اس میں دو خبریں ایک وہ کہتے ہیں ہم نے مانگے نہیں ہا جی جب ہم نے مانگے تھے تو جیکب آباد بغیرہ ہمیں مل گئے تھے صحیح اور عمران خان نے جو بات کہا کی وہ یہ بات کی کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ ایک بہت اچھی بات ہے ہم تو پر امن لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اچھے تلقات رکھو کشمیر کا مسئلہ حل کرو اس خطے میں ساری غربت کو ختم کرو لیکن کئی ایسے ملک ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے جو ہیں ہر اول دستیں اور چین جو ہیں وہ اس خطے میں ایک مستقبل کے سوہانے خواب رکھتا ہے اور اس کے سوہانے خوابوں کو یہ ڈراؤنے خوابوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کے پارٹنر نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن شیخ صاحب آپ نے بڑی امپورنٹ بات کی کہ ایک خبر یہ ہے کہ امریکن ایڈے مانگے نہیں تھے تو اگر امریکن ایڈے مانگے نہیں تھے تو ہمارے پرائیم میسٹر کا اطلاع بلنٹلی کہنا امریکہ کو کہ جی آپ کو ایبسولیٹلی ناٹ جو انہوں نے مانگے نہیں جب وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے جب وہ اپنی ہماری مانگے نہیں رہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ پرائیم میسٹر کو ایبسولی ناٹ کہہ کے تعلقات خراب کشیدہ نہیں کرنے چاہیے تھی امریکن پریزنٹ کے ساتھ دیکھیں وہ ایبسولیٹلی ناٹ کوئی ائر بیس پہ نہیں کہا ہم انہوں نے کہا ہم اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو کیا پان رہا تھا آپ سے آپ سے کوئی مانگے نہیں رہا آپ سے کوئی مانگے نہیں رہا وہ تو خود ہم سے دیکھیں وہ تو خود بھی جا رہے ہیں اور اردگر سارے ان کے بیسز ہیں جورڈن میں بیس ہے ان کا قطر میں ان کا بیس ہے ادھر ادھر ساری آپ افغانستان کا نقشہ دیکھیں نا اس کے اردگر سارے ان کے بیس ہیں جورڈن میں اس کے بیس ہیں لیکن وہ افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے بام کو مدر آفدی بام کو تارہ پورا میں استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں ان کا کچھ نہیں بنا تو انہوں نے امریکہ کو کہا کہ ملہ برادران کو بھیجو ہماری تو جیل میں تھے یہ ہم نے جیل میں سے نکال کے آٹھ سال کی جیل میں سے ان کو ان کی ٹیبل پر بٹھایا مائدہ امریکن نے کیا مائدہ امریکنوں نے کیا ہم نے تو نہیں کیا نا ہم گرنٹن ہیں نا ہم وٹنس ہیں جو کیا انہوں نے اور امریکن نے کیا انہوں نے تاریخ دی کہ ہم 31 تاریخ کو جا رہے ہیں اور آج کتنی تاریخ ہوگی بائیس تاریخ ہوگی آپ ساری دنیا نے شور مچا دیا کہ ان بائیس دنوں میں وہ ناروے بن جا ہے یا بیلجیم بن جا ہے یا ہالنڈ بن جا ہے یا سکنڈیلیوین کنٹری بن جا ہے بابا پتھان چالیس سال تک لڑتا رہا کچھ سبر کرو ٹھیک ہو جائے گا سر اس پہ آتے ہیں چالیس سال سے وہ سر یا بجا فر بارزہ انٹرل حالات میں بھی آتا ہوں باروز سے کھیل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ناروے بنا دو بائیس دنوں میں ٹھیک نہیں وہ تو باروز سے کھیل لیکن ہمارے پرائیم اسٹر نے جو سین این کو انٹرویو دیا اور دوبارہ کوئی چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ کہہ دیا کہ جو بائیٹن کے پاس ٹائم نہیں ملنے کے لیے میں پاکستان کی سوارتکاری پہ سوال اٹھارا ہوں جو پرائیم اسٹر کر رہے ہیں اور آبیسلی آپ ان کے بڑے قریب ہیں تو امریکہ میں لوگوں نے تذیہ کیا کہ بھی جو بائیٹن کیوں ملے پاکستان کے پرائیم اسٹر سے بات کیوں کرے پاکستان کے پرائیم اسٹر کی تو سگنفیکنس جو ہے وہ اسلام آباد کے میر زیادہ نہیں ہے اصل تو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کے اندر تو اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں پرائیم اسٹر یہ آپ کی گرمنٹ اس کرٹیسزم کو جو امریکہ میں ہوتا ہے میں نہیں ماندہ دیکھیں ہر ایک کے دیکھنے کی اور ہر ایک کے بات کرنے کی کا اپنا سٹائل ہے پاکستان کا پرائیم اس دنیا سیاست میں امپورٹن رول پلے کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کا پرائیم میریسٹر عمران خان جو ہے اس خطے کی ریجن کی بدلتی ہوئی صورتحال میں اس نے بہتر فیصلے اور بروقت فیصلے کیے کہ نہ افغانستان میں کوئی خون ریزی ہے پاکستان کا بارڈر ہمارے پاس آئیں مہاجرین کے وہ چیئر مین انٹروکہ دیں یہاں آپ نے مہاجر کیم بھی نہیں بنائے میں نے کبھی نہیں بنائے اب تو سوچ رہے ہیں کہ تالبان جی جی سٹیبل اوم یہ تین میلین بھی تیس لاکھ بھی ان کو واپس کر دیں کیونکہ اب تو ان کی حکومت آ گئی ہے ہمارا برٹن ختم ہو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی ہے اور اس ایکانومی پہ ہم نے دیکھیں کووڈ میں ہمیں بدنصیبی سے ہم کووڈ کو صحیح طرح دنیا میں پلے نہیں کر سکے انڈیا کا حال دیکھیں کیا ہے جی کیا حال ہو گیا بریٹش کا کووڈ کے ساتھ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حالات ہو گئے ہیں ہم نے جس اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اگر ہم اس سال میں اپنی ایکانومی کو بہتر کر لیتے ہیں تو عمران خان ایکانومی میں بھی آتے ہیں لیکن بھی ابتدائی کہ آپ سیڈیسفائیڈ ہیں پاکستان کے پرائیم میسٹر سے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے تعلقات دی ہیں انگلینڈ کا سکیجل وزٹ کینسل ہو جاتا ہے اور آپ کہہ رہے بلوکنگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف انڈیا اوپر اوپر کے ہمارے پر ٹیک کر رہے ہیں آپ پاکستان کے پرائیم میسٹر کی فورم پالیس بلکل متفق ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں دنیا سر نیچے کرے اور لاتیں اوپر کرے پاکستان کو پاکستان کی اہمیت جو خدا نے جو غراف ہے اس کی بنائی ہے کوئی نہیں چھین سکتا کوئی ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا کوئی ہمیں تنہا نہیں کر سکتا ہم دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی ایٹامک فورس ہیں اور ہم خطے میں اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چین کا بارڈر بھی لگتا ہے جہاں روس کا بارڈر بھی لگتا ہے اور جہاں انڈیا اور ایران کے بارڈر بھی لگتے ہیں سو ہم کوئی وہ نتو پتو قسم کے ملک نہیں ہیں کہ کوئی ایک ملک کو مجھے نہیں پتا اس بزیر صاحب کو یہ کہنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کہ فون نہیں آیا اور نہیں آیا تو نہیں آیا بھی نہیں تو پرائیم میسٹر نے خود ہی کہہ دیا یہ تو ایٹیچوڈ یہی پاکستانی قوم چاہیے لگے پرائیم میسٹر جو ہر بار یہ شکوا کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں ہے بیٹن کے پاس کبھی مشہیر آپ کا کہتا ہے کہ جی فون اٹھانا چاہیے تھا اتنی کالے کی ہمیں بھی تو کوئی خوددار فورن پالسی کا پوائنٹ ایو رکھنا چاہیے نا سر خوددار ہے ہم انشاءاللہ تعالی وہ ایسے ہی آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان دے دیا ہوگا ویسے تو ہم ٹھیک آپ کے لیے کہ آپ ایک دو پروگرام اس پہ کر لیں اچھا ٹھیک ہے بھئی شیخ صاحب آبیسلی آپ کا تو آپ کا تو بات یہ ہے کہ آپ جس جس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائے ایک دفعہ تو وہاں پہ تو آپ بزدار کو بھی جسٹیفائے کر دیتے ہیں اگر خدا نا خواستہ آج آپ آپوزیشن میں ہوتے ہیں اس حکومت کی تو یہ بزدار کو ہم نے تو خیر ہم تو گراری سکے مل کے پنجاب کی عوام کی خاطر لیکن آپ نے اتنے ٹرک شوز کر کے وہ وہ نئے اپنا اقوالے ذریع نکالنے تھے بزدار صاحب کی گورنمنٹ پہ کہ لوگ ویسے ہی وہ بزدار صاحب دن رات جو ہانٹ ہوتے رہے تھے لیکن اب آپ کا کمال یہ جس طرح کھڑے ہو جائے تو بس پھر وہ تو دنیا میں سب سے پویتر پاور بن جاتی ہے کیوں شیخ صاحب ایسے گئے حالانکہ بزدار نے میرا ابھی تک نالا لئی کا کام نہیں کیا کرے گا بھی نہیں آپ فکر نہ کرے میرا مطلب ہے کل ہاں وہ کرے گا پھر اس کو میرا نالا لئی کا کام نہ ہوا تو پھڑا ہے پھر پھڑا ہے سر میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے ادارے اور شیخ رشید احمد سب مل کے پوری پارلیمنٹ اور پوری کیبلنٹ بھی کہہ دینا کہ عین فر عثمان کو ہٹانا ہے تو عین فر عمران خان صاحب نہیں ہٹائیں گے یہ سر معاملات اوپر کے ہیں آپ کے بس کی بات ہی نہیں چھوڑے شیخ صاحب کن چکروں پڑ گئے عثمان بزار کی طرح ہوں میں ہٹانے کی بات کیوں کروں سر آپ کو آپ فارغ ہو جائے گے بزار کی طرح ہوں جائیے گا ابھی دیکھا رہی فردوس عیوان کے ساتھ کیا ہوا ہے برحال دیکھیں مجھے فردوس عیوان کے ساتھ نہ ملائیں نہیں نہیں میں نہیں ملارا تو عمران خان اس کے ساتھ ہے جب تک عمران خان اس کے ساتھ ہے میں اس کے ساتھ ہوں لیکن نالا لئی میرا ایک ایشو ہے کیونکہ میرے حلقے کا مجھ میں بہت دباؤ ہے یہ اور شیخ رشید احمد صاحب سے بات چیز جاری ہے سلائے کے حکومت کے بہت سے لوگ نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں تو نواز شریف جو للکار ہے لندن سے اس پہ شیخ رشید صاحب اور گورنمنٹ اور پرائیم ایسٹر کتنے فکر بند ہیں یا نہیں ہیں ان تمام معاملات پر اور نیب کے چیرمن اور الیکشن کمیشن پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد یہ جتنا ہوا نیوزلینڈ کا معاملہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے اس پہ موقع ملا آپ لوگوں کے عزلی دشمن نواز شریف صاحب کو انہوں نے لندن سے ویڈیو لنک پہ خطاب کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عزت اور قومی وقار یہ ہوتا ہے جو فون نہیں سنتا وہ مودی خود چل کے پاکستان آیا میرے دور میں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ہے بیسکلی چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے نیا بھالے ان کو پکڑتے نہیں ہیں تو یہ جو موقع دیا گیا ہے آپ نے پہلے تو ان کو بھیج کے لندن اور اس کے بعد یہ ساری فاری what would you like to say to نواز شریف ایک ایسا بدنصیب شخص ہے جو لٹیوئی دولت کو بھی انجائے نہیں کر سکتا برگر تو وہ یہاں بھی کھا سکتا تھا اتنے پاپڑ بیلے اتنا میڈیا ارگنائز کیا اتنے ساری پلاننگ کر کے وہ گیا اور بیٹھا واس ٹول پہ برگر ہی کھانا تھا تو یہاں باغ جنابیں بھی آپ کو کھلا دیتے سار یہ بدنصیب لیڈر ہیں ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے نصیب میں میں سمجھوں کہ بڑی بات ہو گئی ہے جی میری آپ دنیا میں انٹریوی چل گیا آپ نہ ہو گیا یہ قوم دوسرے دن بھول جاتی ہے نواز شریف کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے لیے بیتاب ہے اور ترسر ہے اور سسکر ہے وہ اس لیول کا لیڈر ہی نہیں ہے وہ اس مقام پہ نہیں ہے کہ قوم اس کے لیے باہر نکلے باون جلسے انہوں نے دیئے باون جلسے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ جمعہ کھیلنے والوں نے دو سال کا پورا پرغرام دی ہے اور اب لڑائی تو یہ ہو گئی ہے کہ مشین پہ ہوں گے الیکشن وہ کہہ رہے ہیں مشین پہ نہیں ہونے دیں گے انہوں نے بل پاس کر دینا ہے پھر پڑا پڑ جانا ہے سر میں مشین پہ آتا ہوں شیخ صاحب مجھے اکبال بتائیں نواز شریف یہ کونفیڈنس کی ایک وجہ ہے سب سے یعنی کہ سب سے زیادہ جہاں پہ ڈس لائک میں سر بتانے لکھوں لندن میں بیٹھا سر لینے یہ وجہ نہیں ہے سر یہ وجہ نہیں ہے لندن میں بیٹھا یہ بزدل آدمی بزدل آدمی جو اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے اتنا تکا دو کرے اور بیماری کا بہانہ بنائے چلو وہ بیمار بھی ہو لوگ اپنے دیش میں جیتے اور مرتے ہیں میں نے لندن میں جب جوانتا جاتا تھا بڑے لوگ دس دس پاؤن جو ہے ایک اس ٹھوکری میں رکھتے تھے میں پوچھتا تھا کیوں رکھتے ہو کہتے تھے کہ لاش جو ہے پاکستان لے کے جانی ہے میں نے اوورسیز منسٹر بن کے لاش کو مفت دیا کیونکہ میں گھروں میں دیتا تھا برمنگم میں مانچسٹر میں ریشڈن میں کہ بڑے بڑے دس دس پاؤن ڈال کے اپنی قبر کا انتظام کر رہے ہوتے تھے ان کے نصیب میں دیکھیں لوٹیوی دولت بھی نہیں ہے ان کی نصیب میں یہی یہ چار سو سی رپے کا یہاں برگر ہے اور وہاں اس باؤنڈ میں کیا دس باؤنڈ کا وہ ہے اور لندن سے زیادہ جو ہے پاکستان کے لندے میں ورائٹی ہے یہاں زیادہ اچھے سائز کے کوٹ مل جاتے ہیں تو ایسی لگی ہے شیخ صاحب ایک اچھا جو دوست ہوتا ہے نا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے آنس دوست ہیں عمران خان صاحب آپ نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دی ہے تو وہ اس کو زبینی حقائق بھی بتاتا ہے تو مجھے امید ہے آپ نے ان کو بتایا ہوگا زبینی حقائق جو ہے کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کی کانفیننس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ سب زیادہ نواز شریف کو ڈسلائک کیا جاتا تھا عام پرسیپشن کنٹورمنٹ وہاں راول پنڈی میں آپ کا صفایہ ہو گیا پی ٹی آئی کا لہور میں آپ کا صفایہ ہو گیا ملتان میں آپ کا صفایہ ہو گیا باولپور میں آپ کا صفایہ ہو گیا تو ان کے کانفیننس کی وجہ تو یہ ہے لیکن آپ نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے کنٹورمنٹ میں الیکشن ہار گئے ہیں پنڈی اور لہور کے عمران خان کوئی چوچا نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر اتفاق نہیں کر دے پندرہ کینڈیڈیٹ آئے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے میرے نیچے تو کینٹ کوئی نہیں ہے پہلے کینٹ ہوتا تھا سارا چودہ کینڈیڈیٹوں نے وڈرا نہیں کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ کینڈیڈیٹ جو ازاد لڑے ہیں پی ٹی آئی کے مجھے لہور کا اور اس کا نہیں پتا میں پنڈی کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں حالانکہ میرا یہ ہلکہ نہیں ہے راج آمر کیانی کا ہلکہ ہے پر جو دو کینڈیڈیٹ ایک کو ٹکٹ ملا ہے دو اس کے آزاد کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کی سیاست ایک حقیقت ہے پانچ سال ٹکا کے اور تن کے لگائے گا اور اگلے پانچ سالوں کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ہے اس کی سیاست وہ حکومت میں ہو یا پوزیشن میں بیٹھے اس کی سیاست سے آپ لوگ آنکھیں نہیں چورا سکتے وہ اس دنیا سیاست کا ایک اہم رول ہے جو پانچ سال پورے کرے گا انشاءاللہ اور اگلے پانچ سال کے لیے وہ الیکشن لڑے گا چیک صاحب آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ مہنگائی جو تین سال سے پرائیم سٹر عمران خان کے دور میں ہوئی ہے اس کا رییکشن عوام نے کنٹورمنٹ کے الیکشن میں نکالا ہے آپ اس چیز کا ادراد نہیں کر رہے نہ پرائیم سٹر کر رہے ہیں آپ اس بات میں قائم ہیں نہیں جی وہ کینڈیڈیٹ غلط تھا وہ ازاد کھڑا ہو گیا عمران خان اس ملک کا فیوچر ہے یہاں ایوب خان سے لے گئے آگے تک بڑے لوگ آئے تھے ہم ہی اس ملک کا فیوچر ہے زندگی تاہیات ہی رہیں گے کچھ تو وردی میں اس دنیا سے چلے گئے اور زیوالک صاحب جو تھے لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے عوام اپنا رییکشن بیلٹ کے ذریعے دیتی ہے تو شیخ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے عمران خان کو سب سمجھ ہے کون چاہتا ہے کہ مہنگائی ہو وہ ہر ہفتے پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ کرتا ہے ملکی ایکانوی بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں یہ بات میں کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں اپنی زبان سے کہوں گا تو مناسب نہیں ہوگی آپ کسی اور کیبنٹ منسٹر سے پوچھ لیں کہ میرا ایشو ہی آٹا دال اور چینی ہے اور میرا کوئی شماع میں نے بلکہ پچھلے ہفتے میں ایک بات کہی تو اس میں بڑے اچھا نہیں سمجھا گیا میں نے کہا کہ ایکانوی کا فیصلہ کچن میں ہوتا ہے کہ ایکانوی ٹھیک چل رہی ہے یا بری چل رہی ہے یا اچھی چل رہی ہے بہن بیٹی بہو کرتی ہے کچن میں جب وہ روٹی ڈالتی ہے ساتھ طوے میں ساتھ باتیں کرتی ہے جب وہ ہنڈیا میں چمچہ پھیرتی ہے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے سو ایکانوی کا فیصلہ کچن میں ہوتا ہے کچن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غریب کا کچن کچن متاثر ہے اس کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرنے ہیں نہیں تو ٹائم رہا کتنا گیا شاید صاحب کب تک کر لیں گے ٹھیک یہ تو سنتے ہو ایک سال تو یہ ہے نا اگلا سال الیکشن کہنا اس سال اٹھارہ اگست تک تو ہم کوشش کریں نا اگلے پانچ میں سال الیکشن شروع ہو جائے گی کمپین انہوں نے تو دو سال میں شروع کر دی ہے ورنہ آخری سال کمپین شیخ صاحب ایک بات بتائیں شیخ صاحب ایک بات بتائیں پاکستان کے خوش قسمت دو پوچھیں ایک کیا ہوتا ہے سر چلیں ماورہ تھا چلیں میں آپ سے پہلی بات یہ پوچھ لگا ہوں شیخ صاحب کہ یہ خوش قسمت ترین پرائم منسٹر ہیں یا آپ بنتے ہیں پرائم منسٹر تو آپ کو اتنی اداروں کی سپورٹ ہوتی یا ان کو مل گئی ہے سپورٹ اس کے باوجود جو گھنڈے ہیں جن کو مافیا کہتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں اس پرائم منسٹر سے کہ وہ نہ شغر کنٹرول میں آتی ہے نہ ان کے ڈی سیز کے کنٹرول میں آتی ہے نہ آٹا کنٹرول میں آتا ہے نہ سبزی کنٹرول میں آتی ہے تو یہ پرائم منسٹر کیوں ہے گھر چلے جائیں آرام سے بیٹھیں جب وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے مافیا کو تو ہی آز نو رائٹ ٹو سٹے ایس پرائم منسٹر آج تو آپ نے بلکل ایسے ہے کہ میرا خیال ہے سارے تین سال کا کی گھرمی مجی پہ نکالے ہیں کہ یہ پاریم منسٹر آپ نے تو پھر کامیاب ہو جانا میں اگران خان کے بارے میں پریشان ہوں آپ نے تو ایسے ایسے خوبصورت اس سے انٹرویو لیتے ہوئے ایسے ایسے خوبصورت سوال کی ہیں اور میرے ساتھ آپ آگ اور خون کے بگولے شیخ صاحب ہر ادارے کے پیشے پڑی ہوئی ہے آپ کی گورنمنٹ دل کھول کے میڈیا کے اوپر بل آنے جا رہے تھے آپ نے میڈیا کو ازادی میں بڑا رول پلے کیا مشرف صاحب کی ویجن میں آپ نے کروس لائسنس بھی دی ہے میڈیا آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے جو آپ نے محبت برتی لیکن اس کے بعد اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے کہا جی میڈیا کو جو ہے وہ بنا دیں گے کمیشن بھی بنا دیں گے دس اس کروڑ کے جرمانے بھی کرتے ہیں یہ بل آ رہا ہے یا آپ یہ پیشے ہٹ گئے گورنمنٹ دباؤ کے بعد بس آپ سے کنسلٹیشن کریں گے ابھی تو نہیں آ رہا ابھی تو اس بل کا کہیں وجود نہیں ہے اچھا اور فوات چودری اچھے اچھے طریقے سے اب آپ سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور وہ اس کو بہتر طریقے سے حل کر لیں گے میرے سامنے شیخ رشید صاحب کا لیٹر موجود ہے جس میں انہوں نے قسمیں اٹھائی مئی ہیں ان کی محنت اور دیانتداری کی راجہ سکندر سلطان صاحب کی جو کہ چیف الیکشن کمیشنر اب اور جنگ کے پیشے گورنمنٹ پڑی ہوئے تو پوچھوں گا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جس وزیر کے مطالق شیخ رشید صاحب ایزا وزیر ریلوے ان کی قسمیں اٹھا رہا تھے کہ ان سے زیادہ مستعد اور دیانتدار افسر روڑا نے دیکھا اب پوری گورنمنٹ جو ہے ان کے در پہ ان کو ستیفہ مانگ رہی ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر کریڈبل ہے اور وہ ٹاف ٹائم دیرے گورنمنٹ کو اس لیے ایک بریک کے بعد پہ بات کریں فواد چودری صاحب نے حکومت کی طرف سے یہ کہا کہ پوری کیابنٹ کی رائے کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے وہ ملے ہوئے ہیں وہ ہاتھ کی چھڑی ہیں چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کے ہاتھ کی گھڑی ہیں سواتی صاحب کہتے ہیں سر کیا پوائنٹ رویو ہے پرائیم میشنر کا بھی یہی پوائنٹ رویو اور آپ کا بھی یہی پوائنٹ رویو ہے کہ مصطفی ہو جانا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کو ایک انٹرویو دینے علے کو رائٹ ہوتا ہے آپ تو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں لیفٹ آف سو میرا خیال ہے فواد چودری گورنمنٹ سپوکس پرسن ہے اور سواتی صاحب بڑے سینئر مسئلے ہیں آپ یہ سوال ان سے بہتر کریں اور یہ بار ٹھیک ہے کہ عمران خان نے اہد کیا ہوا ہے کہ وہ الیکٹرانک مشین پہ الیکشن کرائے گا پاکستانیوں کے ستر اسی لاکھ جتنے ووٹ ہیں وہ ریجسٹرڈ ہوں گے اس بات پہ تو وہ کمیٹڈ ہے اس کا کیسے آپ سے کمیٹی بن گئی ہے قومی اسمبلی میں آپ سے مراد آپ ہی سے کہتا ہوں اپوزیشن سے کیونکہ آج تو سارے سوال ہی آپ نے ایسے کی ہیں جیسے اپوزیشن کے سپوکس پرسن ہے آپ سو اینکر کم تھے ہر جرلس کو ہونا چاہیے ہر جرلس کو ہونا چاہیے نہیں نہیں کوئی سوال تو حکومت کی حق میں بھی ہونا چاہیے میں آپ کے حق میں ایک سوال کرتا ہوں آپ نے پہپٹاس کر دی ہے آپ نے ہمیشہ رائٹ بندے کو شیخ صاحب آپ نے ایک رائٹ بندے کو سپورٹ کیا میں آپ کے حق میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ نے اکیس اکتوبر دو ہزار بیس کو ایک لیٹر لکھا سلطان مہنتی اماندار اپنے کام پر توجہ مرکوز کے دے مالا شخص ہے اور آپ نے ان کی اتنی خدمات گنوائی اور آپ نے کہا کہ ان کو ریٹین کیا جائے آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اسی شخص کو جو ہے میں نے یہ کہا کہ ان کو وفاقی موتصب لگایا جائے اگلا لیٹر بھی پڑھو نا یہی سے تو آپ میرے خلاف اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے آپ ان کی آنسٹی کی قائل تھے نا سر میں نے یہ لیٹر لکھا ہوش و حواس ہوش و حواس ہے یہ لیٹر لکھا میں نے لکھا کہ ان کو وفاقی موتصب بنایا جائے میں نے یہ تو نہیں لکھا کہ ان کو چیف الیکشن کمیشنر میں نے یہ نہیں کہا اگلا بھی تو آخری بیرا آپ پڑھ کے جا رہے ہیں آخری بیرا شیخ صاحب میں نے برکل نہیں کہا کہ آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر شیخ صاحب میں نے صرف یہ کہا کہ اماندار آفسر ہیں وہ یہ آپ نے لیٹر میں لکھ کے کہا تو اس کے بعد ان کی مانداری کہا چلے گی میرے ساتھ اس نے بہت اچھا کام کیا اور اپنی اچھا کر رہے دیکھیں کامنا سب میری بات یہ میری پندروی وزارت ہے اللہ کے فضل سے میں نے کچھ ستر اسی سیکٹریوں کے ساتھ کام کیا کسی سے میرا جھگڑا نہیں ہوا میں شیخ تھا مسکینی سے ٹائم گزارا کیا اسی پچاسی یا ستاسی سیکٹریز کے ساتھ میں نے کام کیا پندرہ کیبنٹس میں میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا جس میں راجہ صاحب بھی شامل تھے باقی الیکشن کمیشن میں ہمارے وزارہ کا جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ انہوں نے بھی نوٹس دیا ہے انہوں نے بھی نوٹس دیا ہے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے سو مجھے کوئی کہے گا تو میں فائر برگیٹ کا رول ادا کروں گا جب وہ کر آگ و خون کے اسی طرح ان کے واقعی کیونکہ پی ایم کمیٹڈ ہے کہ الیکشن اس نے ووٹنگ مشین پہ کرنا اور اگر الیکشن کمیشن نہ مانا پھر الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرنا یہ تو پرائیم اسٹر بھی نہیں ہوں گے نہیں گراند سیٹ اپ ہوگا ادھر سر جی لور لور ہے اور یہاں پہ اسمبلی بل پاس کرے گی اور الیکٹرانک مشین کے حق میں کرے گی اور اوورسیز ووٹ کا انتراج ہوگا اچھا اور سر اگر الیکشن کمیشن نے کہا کہ لوجسٹکلی پاسیبل نہیں ہے تو بھران ہوگا پھر میرا خیال ہے درمیانی رستہ نکل آئے گا کوئی نہ کوئی اگر مشین پہ اتراز ہے تو مشین بہتر کی جا سکتی ہے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان مشین الیکشن پہ مشین کے ساتھ الیکشن پہ جائے گا تاکہ کوئی تو وہ جو اصلاحات کرے اور پرچی جو آیا وہ ڈبے جو نکلتے ہیں دو دو جگہ سے تو وہ نہ نکلیں اور اسی وقت اس کو نتیجہ مل جائے اس میں کیا برائی ہے شکس اب لیپ کے چیئرمن کی ایکسٹینشن آپ کر رہے ہیں آپ لوگ میرے تو اختیار میں نہیں ہے میرے پاس ایک نیا نیب کا دارہ آیا اسے کہتے ہیں نیشنل ایسٹس نیشنل ایکشن پلان آج ایک اور محکمہ بھی آیا فارن سیکیورٹی کا سو میرے پاس پانچ محکمہ انٹیریر منسٹری کے انڈر آئے ہیں اس مہینے افغانستان کے معاملات کے بعد تو نیشنل ایکشن ایکشن پلان پہ کوئی بات کرنی ہو اور کرائسز منجمنٹ سیل پہ بات کرنی ہو اور فارن سیکیورٹی بھی آگئی ہے آج سو ان تینوں چاروں پہ بات کرنی ہو تو میں حاضر ہوں آپ مجھ سے نیب پوچھ رہے ہیں نیب انڈر میرے نہیں شیخ صاحب جاتے جاتے چلے مجھے یہ بتا دیں نیب میرے انڈر ہے نیب نہیں ہے بہتکو ٹھیک ہے بہتکو ٹھیک ہے شیخ صاحب جاتے جاتے صرف یہ بتا دیں مجھے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہوتے ہی میں کہیں ہی جا رہا جاتے جاتے گا مجھے صرف یہ بتا دیں اس انٹریویو سے رخصت ہوتے ہوتے ہونے سے پہلے شیخ صاحب کہ نواز شریف صاحب اگر اس الیکشن سے پہلے آگئے وہ کہہ رہے نا اہلیت بھی ختم ہو جائے گی بوگس کیس ہے تو عمران خان صاحب اور آپ کی گورنمنٹ میں اتری حمد ہے کہ زندہ جعوید بغیر جیل میں گوے نواز شریف کا اگلے الیکشن مقابلہ کر لیں نواز شریف کس حال میں پاکستان آیا گا یہ اللہ کو بتا ہے اللہ کرے خیر و آفیت سے آئے پاسپورٹ میری موجودگی میں اس کو چوبیس گھنٹی کے لیے جاری ہو جانا تو اس نے جیل آئی ہے اس کو پتا کوئی دن جیلیں گرتی نہیں ہیں بزدل ہو گئے جیلیں سسرال کا گھر ہوتی ہیں ان کے جیلوں میں ایس ہی لگے ہوئے ہیں سیاست دانوں نے اولاد بنائی ہے جیلوں سے سو جیلیں کوئی قیامت کا سما نہیں ڈھاتی دو دو تین تین مشکتی ہوتے ہیں گھر سے ان کے کھانے آتے ہیں یہ اس جیلیں بچارے قیدی کی طرح نہیں جیل کارتے جو جیل کے دیجکے میں سے جو سڑا ہوا ایسا وہ کھا کے روٹی کھاتا ہے یہ تو جیلیں میں ان کے لیے محل ہیں اور جیلیں میں ان کے لیے سسرال کا گھر ہیں اور سسرال کا گھر سمجھنا چاہیے کہ بھئی میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور کرایا ہے باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نواز شریف کو اس طرح آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آخری سوال کا جواب یہ ہے اللہ کو بتا وہ کیسے آ رہا ہے رائٹ بہت شکریہ شیخ عشید احمد صاحب موجود تھے فاقی وزیر داخلہ اور آبیسلی حکومت کو آخری دم تک وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہے اور میں نے ان کے سامنے کرٹیکل سوالات رکھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہر گورنمنٹ کے بندے کو ہر کریڈیبل جرنلسٹ کو یہی کہنا چاہیے کہ وہ آپوزیشن کی زبان بول رہا ہے جس طرح آپوزیشن پہلے ہمارے پروگرامز میں حکومت ہی آیا کرتی تھی وہ کہتے تھے آپ تحریکن صاحب کی زبان بول رہے ہیں میں نے کہا تھا جس دن یہ پاور میں ہے تو آپ دیکھ لی جائے گا وہ یہ کہیں گے ہم آپ کی زبان بول رہے ہیں جتنے کریڈیکل سوال آتے ہیں خواب ازدار صاحب ہوں خواب وہ حکومت کی بیٹ گورننس ہو اور مہنگائی ہو شیخ رشید احمد صاحب نے اس کا بہت بھرپور دفاع کیا اور انہوں نے اس چیز کو بھی سب چیزوں قطعہ نظر رکھا اس چیز کو بھی کہ ان کی اپری کنسٹیونسی جو ہے راول پنڈی وہاں کی کنٹون میں لاہور پنجاب میں تحریک انصاف تھرڈ ریٹ پارٹی کے طور پر اُبھری ہے تیسرے نمبر پہ آئی ہے اور یہ بھی نہ ان کے لیے الارمنگ ہے نہ پرائیم ایسٹر کے لیے انٹریو ریکارڈ کا حصہ رائے گا تاریخ کا حصہ رائے گا اگلے الیکشن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے دیجئے نیکس ٹائم تک کے لیے اجازت